اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ بھارت کے ہاتھ میں ہی ہے اور ہم شاید اس وقت کچھ نہیں کر سکتے نہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ بھارت اس خطے کا سب سے بڑا ملک ہے اس پہ ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے کہ بھارت اب کہتا ہے کہ جی یہ جو مقبوضہ جمہور کشمیر جی سے ہم کہتے ہیں تو اب ایشو ہی نہیں رہا ہم نے تو اپنے آئینی طرح عمیم کر دی ہیں اب جو ایشو ہے وہ آزاد جمہور کشمیر اور گلگل بلتستان ہیں تو آپ ذرا سوچئے کہ اس کانٹیکس میں اگر آپ ساری چیزوں کو رکھئے تو پاکستان کی کیا باٹم لائنز ہو سکتی ہیں لیکن انڈیا کی جو فورن پالسی ہے میں اس کا ہمیشہ قدردان رہا ہوں کہ انہوں نے ایک ہی وقت میں ریشیا کے ساتھ چائنہ کے ساتھ ٹھیک ہے ایون امریکہ کے ساتھ انہوں نے ریلیشنشپ کو برقرار رکھا ہے چائنہ کے ساتھ ان کی ٹینشن شایل ہم سے بھی زیادہ ہے روز بارڈر پہ ان کی جھٹیں ہوتی رہتی ہیں لیکن ان کی جو ٹریڈ ہے اس پورے ریجن میں ایشیا میں سب سے زیادہ چائنہ کے ساتھ ہے جس پہ انہیں کبھی کمپرومائز نہیں کیا یہی کمال ہوتا ہے یا اس تنظیم کو یوز کرتے ہوئے ان کا انفوینس یوز کرتے ہوئے انڈیا کو بھی آنڈ بورڈ لینے کی کوشش کریں بیک ڈور پہ بھی اگر ڈپلومیسی کی جاتی ہے اور جیسے کہ انڈیا کا یہ موقف ہے کہ آپ کشمیر کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں اور پھر باتجیت کریں پاکستان کیا ٹریڈ کی اوپر باتجیت کر سکتا ہے ایٹ لیسٹ برف پگلے ریلیشنشپ ڈیولپ ہو سٹارٹ ہو کمفورٹ زون میں جائیں پھر جا کر اپنا مقدمہ بھی پیش کریں بجائے کہ ہم بالکل ہی کٹ ڈاؤن ہو جائیں گے تو پھر تو یہ بات کہیں پر بھی آگے نہیں پڑے گی جیسے کہ میں نے پہلے کہا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے انیشیئٹ کر لینا چاہیے ٹریڈ سے انیشیئٹ کر لینا چاہیے یا نہیں ہمیں اپنا جو مین پوائنٹ ہے جو اصل ایشو ہے مقبوضہ کشمیر کا وہی سب سے پہلے رکھنا چاہیے اور کسی یہ ایک بڑا تاریخی اس کا پس منظر ہے کیونکہ پاکستان ماضی میں ہمیشہ یہی کہا ہے کہ پہلے جمعہ اور کشمیر کا تنازعہ حل کریں باقی باتیں ہم بات میں کریں گے لیکن بھارت کی ہمیشہ سے اپروش رہی ہے کہ پہلے نہیں پہلے ہمیں چھوٹے چھوٹے کام کرنے چاہیے بیبی سٹیپس لینے چاہیے کانفیڈنس بیلڈنگ میجرز دینے چاہیے مختلف فیریرز میں اور جب ماہور سازگار ہو جائے گا تو پھر ہم مشکل فیصلے بھی کر پائیں گے جمعہ اور کشمیر پانچ اگرس دو ہزار انیس کے بعد بڑی کوالیٹیٹیب تبدیلی آئی ہے بھارت نے جو کشمیر کا تنازع تھا یا ایکویشن تھی اس کو بڑا کمپلیکس کر دیا ہے بہت ڈیفکلٹ ہو گیا معاملہ اب تو اب بھارت پہ ہے کہ بھارت اس طرح اس بریک اس ڈینڈ لاک کو توڑتا ہے سمپاس کو توڑتا ہے ہم نے بھی اگر ہم اسی طرح وہی کام کریں گے جو ماضی میں کرتے رہے ہیں اور پھر نتائج مختلف اس کی تبقع رکھیں گے تو وہ ہونے والا نہیں ہے اس کے میں اس بات پہ انسسٹ کر رہا ہوں کہ رادہ دن فوکسنگ آن اس بی بی اسٹیپس آن کانفیڈنس بیلڈنگ میجرز چلیے آپ کی تھوڑی دیری کے لیے مان لیتا ہوں کہ ٹریڈ پہ ہم بات شروع کرتے ہیں تو پہلے تو یہ بھارت سے آپ کہیے نا کہ جو پلواما کے واقعے کے بعد چودہ فرمی دو ہزار انیس کو ہوا تھا اس کے بعد بھارت نے پاکستان کا جو موسٹ فیورد نیشن سٹیٹس تو ویڈراؤ کر دیا تھا دو سو فیصد ہماری جو ایکسپورٹس تھیں بھارت کو اس پہ ڈیوٹیز لگا دی تو پہلے تو بھارت سے آپ یہ کہیے کہ ہم اگر ٹریڈ شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ جو آپ نے اقدامات لیے تھے پندرہ فروری ان کو تو واپس لیجئے نا تاکہ ہمارا بھی تو کوئی اعتماد بحال ہو ہمیں بھی پتا چلے کہ آپ کتنے فلیکسبل ہیں اس لیے کوئی بات نہیں کرتا لیکن وہ آ جاتے ہیں پاکستان نے کیونکہ ٹریڈ بند کیا جو پاکستان کو بحال کرنا چاہیے اچھے اس کا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ بھارت کے ہاتھ میں ہی ہے اور ہم شاید اس وقت کچھ نہیں کر سکتے نہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ بھارت اس خطے کا سب سے بڑا ملک ہے اس پہ ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے لیکن ایسی او کا اتنا پوٹینشل بھی نہیں ہے کیونکہ بھارت چائنہ کے جو ایشیوز ہیں بھارت کوارٹ کا بھی میمبر ہے اس کی سٹریٹیجیک پارٹنرشپ ہے امریکہ کے ساتھ تو یہاں پہ برکس اور ایسی او میں بھارت کی وجہ سے یہ جو دو آرگنائزیشنز ہیں شاید یہ بھی اپنا پوٹینشل یہ بائی لیٹرال بائی لیٹرال ایشیوز کی اوپر بات نہ کی جائے گی ہے کہ کولیکٹیو ایشیوز کی اوپر ڈسکشن کا فورم ہے جو بھی کرنا چاہتے ہیں مودی صاحب اس کو جسٹیفائے یا کم از کم اس کی آرٹیکولیٹ کرنا جے شنکر صاحب کے ہاتھ میں ہیں یا وہی کرتے ہیں جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا ہے ہنری کسنجر صاحب نکسن صاحب کی حکومت میں کرتے تھے یا کنڈولیزہ رائیس بوش پریزیڈنٹ کی وقت میں جس طرح سے وہ آرٹیکولیٹ کرتی بوش کے خیالات کو تو آپ کو لگتا ہے کہ بضایت یہ کہا جا رہا ہے میڈیا کی اوپر کہ کوئی پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں پیس ٹاک یا کوئی بھی بات یا چیت نہیں ہوگی اس حوالے سے لیکن آپ کو یاد ہے دوہزار تین اور چار کے اندر اسی طرح کی ایک سمیٹ دی پاکستان میں پاچ پائی صاحب تشریف لائے اور بعد میں پتا ہے یہ چلا حالانکہ اس کیجوال نہیں تھا اور بتایا جاتا کہ کوئی آپس کی باتچیت نہیں ہوگی لیکن بعد میں سائن لائن پہ باتچیت ہوئی تھی اور جس سے برف پھگلی تھی تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ برف بھی یہاں پہ پھگلے گی اور کم از کم یہ جو کنیکٹیوٹی کا پروجیکٹ ہے اور جو ایشیا کی جو ترقی کرنی ہے مل کر ساتھ چل کر وہ اس میں بھارت جو ہے اپنی پالیسی میں تبدیلی لائے گا یا لا سکتا ہے انڈیا کی جو فورن پالیسی ہے میں اس کا نشہ قدردان رہا ہوں کہ انہوں نے ایک ہی وقت میں ریشیا کے ساتھ چائنہ کے ساتھ ٹھیک ہے ایون امریکہ کے ساتھ انہوں نے ریلیشنشپ کو برقرار رکھا ہے چائنہ کے ساتھ ان کی ٹینشن شاید ہم سے بھی زیادہ ہے روز بارڈر پہ ان کی جھٹیں ہوتی رہتی ہیں لیکن ان کی جو ٹریڈ ہے اس پورے ریجن میں ایشیا میں سب سے زیادہ چائنہ کے ساتھ ہے جس پہ انہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا یہی کمال ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کہ آپ جو ہے وہ چیزوں کو بیلنس لے کے چلیں اور جے شنکر کا پاکستان آنا بھی اسی کی قڑی ہے کہ وہ چیزوں کو بیلنس لے کے چلنا چاہتے ہیں وہ ہر بلاک میں اپنی جو سگنیفیکنس ہے اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں اور یہ گور شاید انڈین پولٹیشنز کو آتا ہے اور اس میں جو موڈی ذرکار ہے وہ ٹھیک ہے آپ نے کہ جے شنکر اور امید شاہ یہ دو ایسے کریکٹر ہیں جو اس پورے دھانچے کو چلاتے ہیں بلکہ یہاں تک بات ہوتی ہے کہ موڈی صاحب کو تو شاید انہوں نے دکھانے کے لیے سامنے رکھا ہے بیک فٹ پہ یہ دو ہی پلیئرز ہیں جو پورے نظام کو چلاتے ہیں اور اس لیے موڈی صاحب بھی اٹھتے بیٹھتے امید شاہ امید شاہ اگر آپ انگی گپ شپ سنیں جب وہ ٹاپ کرتے ہیں تو ہر دوسرے سنٹینس میں امید شاہ آتا ہے جو امید شاہ بولے گا وہی موڈی صاحب بولیں گے آگے تو that's the scene یہ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے عزاز کی بات ہے اور بیکٹور چینلز ہمیشہ اوپن رہتے ہیں چاہے وہ انڈیا کے ساتھ ہیں دوسرے کنٹریز کے ساتھ ہیں وہ کبھی بھی بند نہیں ہوتے ہیں کسی نے کسی لیول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں جب کبھی مناسب موقع آتا ہے جیسے اس پہ وہ جو ہومور کھو رہا ہوتا ہے تو وہ پھر کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ بیکٹور پہ جو ہے کس نے کتنا کام کیا ہے تو یہ اوورال ہمارے ریجن کے لیے فٹے کے لیے اور پاکستان کے لیے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ خوشی کی بات ہے اور امپورٹنٹ ہے اور اسے انشاءاللہ پاکستان کے جو ہے ہر طرح سے حالات میں چاہے وہ سیاسی استحقام ہے معاشی استحقام ہے جس کی معاشی استحقام کے میں بہت زیادہ ضرورت بھی ہے اس سے بہت فرق پڑے گا انشاءاللہ پانچ اگز دو ہزار انیس کے بعد کہ بھارت اب کہتا ہے کہ جی یہ جو مقبوضہ جمہور کشمیر جیسے ہم کہتے ہیں تو اب ایشو ہی نہیں رہا ہم نے تو اپنے آئینی طرح آمیم کر دیں اب جو ایشو ہے وہ آزاد جمہور کشمیر اور گلگل بلتستان ہیں تو آپ ذرا سوچئے کہ اس کانٹیکس میں اگر آپ ساری چیزوں کو رکھئے تو پاکستان کی کیا بوٹم لائنز ہو سکتی ہیں اگر دیکھیں ہم نے مسئلے کو سال کرنا ہی ہے تو ہم نے باچی تو کرنی ہے جیسا میں نے پہلے عرض کیا لیکن سفارتکاری میں یہ ضرورت اس عمر کی ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی جو بوٹم لائنز ہیں ان کے بارے میں بڑی کلیریٹی ہو تب ہی آپ جو ٹیکٹیکل ایجسٹمنٹس ہیں پھر آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں لیکن ہمارے ہاں پاکستان مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ابھی تک ہمارے ہاں کلیریٹی نہیں ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں دو پانچ اگرز دو ہر انیس کے بعد وہی ہم نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ دیکھی وہاں پہ جو کومرس منسٹر تھے رزاق داہور صاحب ایک دن ہم نے یہ ٹریڈ بند کیا تو کچھ عرصے بعد انہوں نے ٹریڈ کی بھالی کی باتیں شروع کر دی اسی طرح میں ٹریڈ کے خلاف نہیں ہوں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو آئیسولیٹ کر کے چیزوں کو نہیں کر سکتے پاکستان بھارت تعلقات کی نوجت بڑی کمپلیکس ہے اگر ہم چیزوں کو آئیسولیٹ کر کے کریں گے تو پھر ہم جو ہمارے ایک اوبجیکٹیو ہے کہ جمعور کشمیر کا تنازہ منصفان بنیادوں پہ حل ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پائے گا تو ہر چیز انٹر لنگڈ ہے پاکستان بھارت تعلقات ہے اب دیکھئے نا ہمارے ہاں چیمپئنس ٹروفی ہو رہی ہے اگلے سال اس میں بھارت جو ہے اپنی ٹیم بھیجوانے بھی راضی نہیں ہے کجا کے جو ہے ہم کے توقع رکھیں کہ وہ جمعور کشمیر پہ ہم سے وہ بات چیت کرے گا یہ جہاں تک جے شنکر کا پاکستان آنے کا تعلق ہے تو پاکستان کے لیے نہیں بلکہ سیو کی خاطر آ رہے ہیں اگر دیکھئے اگر میں سمجھتا کہ پاکستان کے لیے وہ آ رہے ہیں اگر موڈی صاحب خود تشریف لے آتے تو پھر بڑا بریک تھو ہونا تھا پھر تو ہم سمجھتے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کیونکہ اس سے پہلے سیو کی جتنی بھی ہیڈز آف گورنمنٹ کی میٹنگز ہوئی ہیں اس میں نہ ہمارے وزیراعظم کبھی گئے ہیں اور نہ پرائم منسٹر انڈیا کبھی وہاں گئے ہیں کیونکہ اس کا جو ہائیسٹ دیسیشن میکنگ فورم ہے سیو میں وہ ہیڈز آف اسٹیٹ کا ہے ہیڈز آف گورنمنٹ کا نہیں ہے تو یہ چونکہ ہیڈز آف گورنمنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے تو اس میں نہ کبھی موڈی صاحب گئے ہیں اور نہ کبھی ہمارے وزیراعظم گئے ہیں ہم نے ہمیشہ ہی اپنے وزیر خارجہ کو بھیجوایا ہے اور بھارت نے ایک دفعہ شاید اپنے وائس پریزیڈن کو بھی بھیجوایا ہے تو اگر اس دفعے موڈی صاحب آ جاتے تو میں کہتا ہاں جی پاکستان ایک بڑا بریک تھو ہو گیا ہے پاکستان کو خاص انہوں نے ایک اہمیت دی ہے بائی لیٹرل لیکن ایسا ایسی کوئی بات نہیں ہوئی انہوں نے جو پریسیڈن پہلے سے تھا اسی حساب سے جے شنکر کو بھیجوا رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کیونکہ بائی لیٹرل ہماری میٹنگ ہونے جا رہی ہے یہ ممکن ہے کہ کوئی کال شاید وزیراعظم پہ ہو جائے جے شنکر کی لیکن اس کو اسی تناظر میں ہی دیکھنا چاہیے اور میں کوئی زیادہ اس سے مطلب کوئی اتنا میں پور امید نہیں ہوں کہ کوئی بہت بریک تھو ہونے جا رہا ہے پاکستان بھارت کی پوزیشنز میں انلس کے بیک چینل پہ کچھ چیزیں آگے چل رہی ہیں جس کا میں مجھے علم نہیں ہے یا اس تنظیم کو یوز کرتے ہوئے ان کا انفوینس یوز کرتے ہوئے انڈیا کو بھی آنڈ ورڈ لینے کی کوشش کریں کہ باقی چیزیں چلتی رہیں گے ٹریٹ تو کریں بہت بڑی بہت بڑی اپورچنیٹی اپس پورچوا دیکھیں دونوں ممالک کی طرف سے انڈیا کی بات ہو پاکستان کی بات ہو بلکل صحیح بات ہے چائنا انڈیا کی اگر آپ ٹریڈ دیکھیں تو وہ دو سو بلین ڈالر کو ٹیچ کرنے جا رہی ہے دو سو بلین ڈالر کہ ان کے آپس میں کتنے پرابلمز رہتے ہیں تو میرے خیال میں ہمیں ٹریڈ کو نہیں رکنا چاہیے انویسمنٹس کو نہیں رکنا چاہیے ہمیں کراس بورڈر جو سوشل انٹرائشنز ہیں ان کو نہیں رکنا چاہیے ہمارے کنسرنز اپنی جگہ ہیں ان کو ہمیں بالکل پرسو کرنا ہے یہ ان کی ریزولوشن ہے کشمیر پر اس میں ہمیں بالکل باقت نہیں چاہیے جہاں کا ٹریڈ اور انویسمنٹ کا تعلق ہے اس سے دیکھیں کس کو فائدہ ہوتا ہے اس سے عام آدمی کو فائدہ ہوتا ہے اگر ہم ہمارے پاس جو چیزیں ہیں ہم وہ انڈیا کو دیتے ہیں اور انڈیا کے پاس جو چیزیں وہ ہمیں ملتی ہیں تو پرس بورڈر ٹریڈ ہوتا ہے کمپاریٹیو جو ہے نا وہ ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں اسی طرح سے چائنا ہے آپ دیکھیں چائنا کے ساتھ ہم بہت زیادہ ٹریڈ کرتے ہیں سب سے زیادہ دیفنسٹ ہمارا چائنا کے ساتھ ہے تو کیوں نہ ہم انڈیا کے ساتھ بھی کریں ایران کے ساتھ بھی کریں والدستان کے ساتھ بھی کریں اور میں یہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے فرینڈلی کنٹریز ہیں آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہن جائے دھنیواد جائے